شوہر کی شادی کے دو سال بعد باہر ملک میں منوکری کرنے چلا گیا کہا کہ بیوی کو بلالوں گا پندرہ سال گزر گئے نہیں آئے کچھ بھی خرچہ نہیں خلو کر کے جان چھڑاؤ اپنی پندرہ سال سے نہیں آیا ابھی بھی تم اس کی بیوی ہو جان چھڑاؤ عیدہ بدبخت سے جو پندرہ سال اپنی بیوی کا خبر بھی نہ لے مسجد عیشہ دی عمرہ کرنے پر علماء کا اختلاف ہے ہوتا رہے بارات امام ابو حنیفہ امام شافی کے نزدیک اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں باقی اگر کوئی نہیں کرتا وہ بھی یہ اختلاف ہے وہ کہتے ہیں ضرورت کے تابعے ہو سکتا ہے بغیر ضرورت نہیں ایک عالم کہتے ہیں کہ اگر عمرے کی نیت نہ ہو تو مکاد میں احرام کے بغیر داخل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ان کے ضرورت کسی طرح ہے ان کے ضرورت جو آدمی بغیر عمرے کی نیت کے آئے کیونکہ آتا ہے نا دی ہے کہ لمن اراد الحج والعمر اس حدیث سے دلیل پکھڑتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ پھر مکاد بنانے کا کیا فیدہ اگر میری مرضی ہے تو کروں گے احرام بانو نہ ہو تو میں نہ بانو پھر مکاد کا کیا بانو ایک نمبر دو آپ مجھے ثابت کر کے لکھائیں اگر حمد ہے کہ حضور بغیر احرام کے میکاد سے آئے صرف فتح مکہ پہ حضور آئے ہیں بغیر احرام پہ اور ساتھ بتلا دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دیئے اور کسی کو اجازت نہیں بھی لی تو اللہ کے بندے بس کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو دین سے نکالیں یہ نہیں کہ لائیں اور جی دو رکعاتی سنت ثابت ہے حدیث میں تاکہ چار نہیں پڑے گا دو پڑے گا پھر انشاءاللہ یہ دو بھی نہیں پڑے گا فرض پڑھ کے چلائے گا پھر ایک دن نتیجہ یہ نہیں کہا فرض بھی نہیں پڑے گا لیکن علماء نے لکھا ہے جو عدب میں خصوص نہیں کرے اللہ اس کو نفر سے بحرم کر دیتے ہیں ومن تحامن فی النوافل اور جو نفر میں سستی کرے اللہ سنت سے محرم کر دیتے ہیں اور جو سنت سے سستی کرے اللہ تعالیٰ اس کو فرض سے بھی محرم کر دیتے ہیں اسی لئے اولیاء اللہ زور دیتے ہیں کہ عداب نوافل تاکہ جو تحجد نہیں چھوڑے گا فجر کی نماز کیسے چھوڑے گا کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ عورتوں کے لیے میکہ حدود نے لکھا ہو کہ صرف عورت کے لیے وہ حدیث تم دکھا تو ہم بھی بتا دیں گے اگر صرف عورتوں کے لیے حدود نے فرمایا ہو گیا کہ عائشہ صرف تمہارے لیے بس یا تمہارے بعد بھی صرف عورتوں کے لیے عبداللہ بن الزبیر عبداللہ بن عمر تو عورت لی تھے وہ تو برا کرتے تھے وقت ایک زدہ ہے مقابلہ ہے لوگوں کو دین سے ہٹانا ہے اصل پالیسی یہی ہے کہ ایسے ایسے آسان مسئلے بتاؤں کہ لوگ نکلتے جائیں نکلتے جائیں آخر چھوڑ جائیں احرام کی آلد میں آتوں میں سابن لگایا دو چاری آل خیرات کر دو اہندہ احتیاط کرو میری بی بی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس کی کسی اور سے شادی ہو رہی ہے تو چھوڑ دو کلمیں دو اس کا خواب سچا کر دو نا اس کو جو دفع ہو جو خواب دیکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے کیا یہی بات ہے ماں نے خوشی میں دیکھا ہے شادی خوشی ہوتی ہے یہ تھوڑا ہے کہ واقعی دوسرے سے شادی ہوگی ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں اچھا ہے جدا کا اللہ خیل جی میں نے دعا پو کبھی خواب میں نہیں دیکھا ہے یہ بھی قسمت کی بات ہے ایک بندہ ہے بڑی گندر کی بات پرانی بات میرے پاس حضرت بڑا جناب شکل صورت سے بلکل بزرگ معلوم ہو کپڑے بھی نباس بھی داڑی بھی بڑے عدب سے آکے بیٹھا جی حضرت آپ سے ایک بات کرنی ہے میں نے کہا جی فرمائیں کہتے ہیں جی آج کل میرے اوپر کرزہ ہو گیا ہے بہت یادہ میں کرزے کی وجہ سے بے انتہا پریشان ہوں چونکہ ایک لاکھ ریال میں نے کرزہ دینا ہے اور میرے پاس کوئی وسائل ذرائع نہیں جو میں کاب کرتا تھا وہ کاروبار ساری ختم ہو گئے ہیں تو رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ مولوی وقی کے بعد جا کے ایک لاکھ لینا میں نے کہا عادت پیسے میں نے دینے ہیں یا تم نے کہا دی آپ نے کہا حضور سے فرمایا ہے کہ وہ مجھے حکم دے پیسے میں نے دینے ہیں فرمایا ہے تجھے ہے میں نے کہا یہ تم کرا دو ایک لاکھ کی کیا بعد میں ساری جہداد بھی حضور کے نام پر دینے کے لیے تیار جوٹ کیوں بولتے ہیں اور پھر نبی کے نام پر جوٹ بولتے ہیں کوئی مسجد کے نام پر جوٹ بولتا ہے کوئی مدرسے کے نام پر جوٹ بولتا ہے خدا کا خوف کرو حل کے یا قصر کے بجائے چاروں طرف جو ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے نہیں عمرہ کا تمہیں خطہ ایہ تھا مکہ شریف سے کہتا ہے اُر تشریف لائے کعبہ شریف آپ کے لیے اداس ہے اگر عمرہ کرنا ہے تو پھر نسانوں کی طرح کرو زندر کے مطابق کرو حضور پاک نے اس طرح بھروایا ہے تمہارے بال بڑے قیمتی ہیں ٹک لگوا دے ہو میرے مدینی پاک نے چار عمرے کی ہیں ہر دفعہ اس طرح بھروایا ہے ایک دفعہ آپ نے سارے بال کاٹی ہیں میں عمرے کے لیے ان کے آیا ہوں میرا دل ابھی تک مردہ ہے دل مردہ ہوتا تو مکہ میں کیوں آتے ہیں دل تو زندہ ہے تو مرے پہ آئے ہو نا پیسے دلو شریف پڑھا کرو ہمارے علماء قبروں کو چومتے ہیں علماء تو نہیں چومتے جوہلہ چومتے ہیں عالم تو کوئی نہیں چوم سکتا سوال ہی بہتا نہیں ہوتا یہ نہیں کہ جو کرے میں کپڑا ڈال لے یا بڑھا رہے والے وہ میں رہبر ہوں حاجیو کو لے کے آتا ہوں ان میں سے آپ نے ٹکٹ نکالتا ہوں ٹھیک کوئی بات ایک لڑکی لڑکا عداد میں جا کر نکاح کرتے ہیں والدین کے حکم کے بغیر نہ کریں یہ لفظ میرے جو ہے انشاءاللہ میں حلاقت کا ذریعہ بن جائے گی میری اہلیہ کے پتے میں پتری ہے دعا بھی کریں اور زمزم زیادہ سے زیادہ پلائیں اللہ شفاہ دیں گے میرے بھائی بیمار ہیں مغلامت بچوں اللہ شفاہ عطا فرمائے میرے دوسرے اولا جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد سالح عطا فرمائے میں پہلی بار منہ کے بہنے بار منڈانے کے لئے سر پر مشین لگوا ہے یا نہ کہ اس طرح کوئی حرج نہیں لیکن سارے سر پر لگایا جو جائے ہیں خطابت کے کوئی تجربہ بتائیں علماء کی تقریبیں سنو بس سمجھنے کی کوشش کرو میرے والد فوت ہو گئے ہیں ان کی قبر پر میرے دوست نے پتھر چھوٹا تھا کوئی علامت کے لئے وہ جائز ہے لیکن پتھر کا پوری قبر پر لگانا وہ حرام ہے کچھ لوگ بار بار عمرہ کرتے ہیں گنجے ایک بار ہوتے ہیں دوسرے عمرے پر کینچی سے بالکار جب گنجے ہو گئے تو کینچی سے بالکار سے کٹے بلگل دم پڑ گئی اس طرح پھروائے اس طرح پھر چکے ہو کینچی سے کیا کٹا رہا ہے میری گود میں میری بیوی کا سر رکھا ہوا دبار یہ گنڈی باتیاں رہدہ پوچھا کرو مجھے تو پڑھتے شرم آتی ہے تمہیں دیکھتے بھی شرم نہیں آئے